اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزق کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بالکل چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ایک کرٹیکل بات جو آٹھ سووی میرے ذہن میں آئی وہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں قرآن حکیم میں ایک آیت ہے سورہ العراف کی آیت نمبر 179 یہ قرآن حکیم میں چند سخت ترین آیات میں سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا یونورسل ٹروت اور بڑی ہی ایک ڈینجرس خبر انسانیت تک پہچائی گئی ہے اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے اللہم اجرنا من اللہ آمین لیکن یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے یہ اللہ کا ایکسپرٹ اپینین ہے کہ یہ جو انسانیت اور جنات یہاں پہ عباد ہوئے ہیں ان میں سے الٹی میٹلی اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی بڑے کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے جو سورة الاسر میں بھی آیا ہے زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ساری انسانیت گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو امیان لے آئے نیک عمال کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں اور دیکھ لیں زمانہ گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تباہ و برباد کر دیئے گئے صرف اٹھتر لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ بچائی گئیں ان کی اپنی بیوی بھی اور پوری قوم تباہ کر دی گئے پوری انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی سوائے ان لوگوں کے جو امیان لے آئیں گے نیک عمال اختیار کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے اور صبر کی یہاں پہ سورہ العراف کی آیت نمبر 179 میں آئے کہ بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لئے ہوئی ہے لہم قلوب لا يفقہون بہا ان کو ہم نے دل دیئے تھے عقل دی تھی لیکن وہ اس سے سوچتے ہی نہیں ہیں ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا ایسا دیکھنا نہیں دیکھتے عبرت نہیں پکڑتے اور ان کو ہم نے کان دیئے تھے لیکن سننے والا سننا سنتے ہی نہیں ہیں اولائکہ کل انعام بلہم اضل ایسے لوگ جو پائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں جو اپنی اکل آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بعد تک مہنچنے کی کوشش نہیں کرتے اولائکہم الغافلون ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک غیبی خبر دے دی ہے کہ آلٹیمیٹلی یہ ہونے والا ہے مطلب کیا کہ آپ جس نے تیاری کرنی ہے وہ خود تیاری کر لیں اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً یہاں پہ اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور میں یہ کہوں کہ میں ایک گولی چلاوں گا جس کو بھی لگ جائے تو ہم میں سے کیا ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار ایک ہی گولی ہے اسی بندے کسی اور کو یہ لگے گی ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے ایسا تو کوئی نہیں سوچے گا سب دھڑکی لگا دیں گے لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے متفکن علیہ کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوستی تو اللہ تعالیٰ پنبائے گا ہر ہزار میں 999 دوستی اور صرف ایک جنتی تو یہاں اگر ہزار بندہ اور میں کوئی ایک گولی چلے گی ہر بندہ باغنی کوشش کرے گا لیکن آخرت کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہر ایک بندہ یہ امید لگائے ہوئے کہ وہ جو ایک بچے گا نا وہ میں ہوں گا اور ادھر ہزار بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو ہزار کا ہزار سوچے گا جو ایک پھڑکے گا وہ میں ہوں گا بلکل 180 ڈگری سوچ ہے یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کوئی ایک گولی چلاؤں گا 999 بچ دیں گے ایک کوئی لگے گی کوئی نہیں کہے گا 999 بچنے ہیں تو چلے ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا کہیں کہیں کہ میں ہی نفاس جاؤں اور آخرت میں تو معاملہ بلکل اولٹ ہے بہت critical issue ہے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اللہ کو serious لینا چاہیے جو لوگ دنیا میں اللہ کو serious لیتے ہیں وہ ہی اپنی اصلاح کر لیں ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے یقین کریں پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے وہ کیسے پھینکے گا بھئی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں ماں تو اپنے نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا فیرون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے یہ محبتوں لوگ کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ماتا ہے انہا من المجرمین منتقیمون ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں ان کے لیے معاملہ نہیں ہے ہمیں تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بوڑی نانی امہ ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہے ویا انڈ پہ سب کوئی چھوڑ دے نہ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں بڑی سٹک تعلیمات جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نوہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی تو صاحب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت تاری نہیں ہوتی لیکن قبرستان میں ملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی الاسلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل فس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گے اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی جائیں گے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے تین دفعہ جنت کی بشارت ملی لی ہے ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پروائی ابن اروج کے اوپر ہے اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا اکل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں جسے اکل نہیں ہوگی وہ موجے مارے گا اسے پتہ نہیں ہے نا لیکن جسے اکل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرنا ہوتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہسی مزاگ کرتے ہوئے ہاس رہے تھے تو آپ کھڑے ہوگئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے ہیں بہت سیریس کیس ہونے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ الاسلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذابِ قبر سنوا دے دکھانے والی تو کہانی ختم سر سنوا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذابِ قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنہ نہیں چھوڑ دو ایسی خشیت تم پہ تاری ہوئے لیکن یہ اللہ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہے سر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چہرپائی پہ کلام کرتی ہے نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چراؤ اور جو بری میت ہے وہ چیخوں پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اور نبی الاسلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و اسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جن اور انسانوں کے کیونکہ جن اور انسانوں کو اللہ تعالی نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا اسی کے پر تو جنت ہے جو لوگ بند دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور عجرِ کبیر ہے دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے پھر سر اس سے بھی آگئے اگر آپ چلے گئے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تُوڑی سوالات کے جوابات جو نہیں آئے کیا معاملہ ترے ساتھ ہوا تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننی تو نہیں پڑھ پڑھا کے سننی نہیں تو فرشتے کہتے ہیں تُو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر پلکل جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے زمین کے خاک بن جاتا ہے اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخ و پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں اگر یہ سننے تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں یہ اللہ نہیں پردہ رکھا ہے ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کی گیٹ تک پہنچتے بھی ساری بزرگی کھل گئی ہو درال کی بات پیچھے سے آ گئے لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے وہ درتے رہیں گے نا تو یہ اللہ نے پردے رکھے اس عید کے اوپر میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کو سیریس لیں اور سیریس لینے کا پھر مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ پیکے والا ہی کام چل رہا ہے دکھلاوی سارا کے سارا چلتا ہے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف راستہ بھی اختیار کرتا ہے تو زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے وہ کہ وہ کسی کی ماں مر گئی کسی کا جوان بیٹا مر گیا کسی کو کوئی بیماری ہے ہی وہ اللہ کی طرف لگتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے داڑی رکھ لیتا ہے تصمیح پکڑ لیتا ہے مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے اور اس مسجد کی طرف جو اس کے محلے کی مسجد ہوتی ہے وہ ایک پریٹسنگ مسلمان نہیں بنتا وہ ایک پریٹسنگ بریلوی یا پریٹسنگ دیوبندی یا پریٹسنگ اہل ادیس اور شیعہ بن جاتا ہے اگر اس کے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہوتی ہے تو وہ ایک پریٹسنگ بریلوی بن کے سامنے آجاتا ہے ہونا ہی چاہیے کہ اب تم خدا کی طرف راستہ اختیار ہی کی ہے تو سب سے پہلے علم حاصل کرو اللہ کی خشیت تو اہل علم کو ہے انہی حاصل کرتے ہیں جدھر لگے نہ اسی طرف چل پڑتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پہلے ہی دیکھیں کہ میں قرآن و سنت کا علم حاصل کروں میں دیکھوں کہ یار کون سے نظریات درست ہیں کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالی نے پکڑ کرنی ہے کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالی نے فرائز میرے اوپر لگائیں وہ کوئی بھی علم نہیں حاصل کرتا کوئی جدھر لگا ہے ہمارے محلے میں نے بتایا کہ ایک پوری فیملی قادیانی ہوگی تھی یہ میری پیدای سے پہلے کی بات ہے صرف ان کے گھرولاد نہیں ہوتی تھی بچی پیدا ہوئی وہ والد پہلی دفعہ گیا مسجد میں وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی وہ قادیانی ہوگیا پوری نسلوں کی قادیانی ہے یہ ہماری ٹوٹل تحقیقات ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں لوگ پریٹسنگ اپنے فرقوں کے بنتے ہیں علم حاصل نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی کبھی یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ میں دیکھوں حالانکہ دنیاوی معاملات کے اندر سب سے پہلے لوگ کسی نے مکان بھی بنانا ہے وہ کئی ٹھیکے داروں سے مشورہ کرتا ہے کئی مٹیریل والوں کو ملتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ میں سب سے مکان شروع کرا دیتا ہے پوری فیزیبلٹی بناتا ہے پوری پلاننگ کرتا ہے لیکن ایک دین کے اوپر چلنا ہے جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کوئی فیزیبلٹی نہیں جو جدر لگا وہ لگ جاتا ہے اس وجہ سے پوری پوری زندگی لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ نماز کا سننے طریقہ کیا ہے اس کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے اس کے کیا مسائل کتنے شادی شدہ لوگ ملتے ہیں بچے بھی جوان ہو چکے ہیں ان کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا علم بنیادی چیز ہے اس کے اوپر بنیاد رکھیں اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی طرف آپ کی رہنمائی ہوگی علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے میں یعنی اس عید کے موقع پر ریکویسٹ کروں گا جہاں جہاں تک بھی ہماری بات پہنچتی ہے کہ یہ سچائی کا پیغام سب سے پہلے اپنے اوپر لاغو کریں پھر جاغو اور جگاؤ کی مہم شروع کریں انسانیت کو بتائیں کہ کتنی بڑی مشکل میں وہ فسنے والے ہیں کتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والے ہیں اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ تو چوکوں پر کھڑے ہو کے اور بڑی بڑی بیلڈنگز کی چھتوں پر کھڑے ہو کے سپیکر فٹ کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزق کے لیے پیدا ہوئی ہے تو بچ جاؤ ہماری حالت ویسے یہ ہے کہ ہم تو ایک بلی کو بھی آگ میں گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ راگنی علاپ رہے کہ انسانیت نے دوزق میں گرتا ہے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیریس نہ لیا اپنی زندگی کی تو یہی پیغام ہے جی کہ لوگوں کو یہ آیت سنائیں خود بھی آخرت کی فکر کریں لوگوں کی بھی آخرت کی فکر کریں اور علم کی بنیاد میں تاکہ عقائد کی بھی صداح ہو اور عمال کی صداح